والکم ٹو اے آئی آئے نیز دوستو اس وقت ہم ناندر میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مہارشترہ ویدانسبہ اسمبلی کے الیکشن کا بگل بچ چکا ہے اس وقت ٹندرہ نویمبر کو الیکشن ہونے جا رہے ہے اسی طرح ناندر کے اندر اتتر اور دکشی نورٹ اور ساؤتھ دو ویدانسبہ کونسٹنس ہے جہاں پر بھاری تیرات میں مسلمان موجود ہیں ہمارے ساتھ سماجی کاریکرتہ بات کرنے کیلئے ہے کہ جس طرح مسلمانوں کو اس بار کانگریس پارٹی کی جانبی سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کو ٹکٹ دیا جائیں گا کیا لگتا آپ کو کہ اس بار کانگریس مسلمان کو اپنا امیدوار دیں گے دیکھئے کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کی یہ پالیسی رہی ہے کہ کانگریس نے ہر وقت مسلمانوں کو امیدواری دینے کا وعدہ کیا لیکن این انتخابات کے سامنے کانگریس اور اس کے اعلیٰ خائدین اس بات سے مکر جاتے نہ صرف اسمبلی کی الیکشن میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے آنے والے ویدھان پریشت میں اور اس لئے بھی جتنے ویدھان پریشت کے انتخابات ہوئے ہیں اس میں ناندر کی عوام نے یہ محسوس کیا ہے کہ کانگریس پارٹی نے ہمیشہ مسلمانوں کے روٹ لی ہے لیکن مسلمانوں کو کبھی حصہ داری نہیں دیئے اس لئے کانگریس پارٹی کے اوپر مسلمانوں نے آج بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جس طرح مجھے لگتا ہے کہ لوگ سابہ الیکشن میں مسلمانوں نے ایک جو ٹھوکیا کھنڈ اجتہ دکھائی کہ کانگریس کوٹ دیا موڈی کے ویروت میں کام کیا لیکن کیا وہ اس کا خمیازہ آج مسلمانوں کو اس کا فائدہ ملنے گا یا خمیازہ بھوگت نہ پڑے گا کانگریس کیا مسلمان کو یہاں سے ٹکٹ ڈے پائی لیکن کانگریس کی کرنی اور کتھی میں فرق ہے کانگریس نے یہ تمام سیکلر سیاسی جماعتوں کے نام پر جتنے بھی سیاسی جماعتیں چل رہی ہیں یہ لوگ مسلمانوں کے صرف اوٹے حاصل کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو سطح میں بھاگے داری کبھی دیکھنا نہیں پسند کرتے ہیں اگر وہ سطح میں بھاگے داری مسلمانوں کو دیکھنا پسند کرتے تھے تو فاروق پاشا کے بعد سے ایک بڑا چالیس سال کا عرصہ حضر گیا ہے ناندر میں ایک میئر سے زیادہ ایک دو سال کے میئر سے زیادہ ناندر میں کانگریس نے کبھی بھی مسلمانوں کو موقع نہیں دی ہماری تو مانگ تھی کہ مائنورٹی کے اندر اتنی بڑی آبادی ہے مسلمانوں کو جو ایسا امیدواری دینا چاہیے تھا لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ صلوک کانگریس نے کی ہے جس طرح آپ کو لگتا کہ کانگریس نے مسلمانوں سے ناراضگی بھی جائر کی تھی کئی مسلم کارکراتوں نے یہ مانگ بھی کی تھی کہ اس بات کانگریس کے اور سے مسلمانوں کو ٹکٹ دیا جائے اگر کانگریس مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیتی ہے تو کیا یہاں سے کانگریس کو نقصان ہوگا یقینا کانگریس کے لیے آج مسئلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناندر کے ایک بڑے فنکشن حال کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کے ذمہ داروں نے اور مذہبی لوگوں نے یہ پہلی دفعہ نہیں تھا اس سے پہلے بھی کئی بار انتخابات آتے ہیں اس طرح کی کوشش ہے کی جاتی ہے لیکن آخری میں کانگریس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کانگریس کے اندر سے کئی لوگ بن کے آجاتے ہیں تو اس میں کئی نہ کئی ہیں کانگریس کی خیادت کو اس بات کو مجبوری ہوتی ہے کہ اسے ٹکٹ دیا جائے وہاں پہ سمر تک اپنی جو سپڑدہ لگائے ویسا ہر ایک ٹکٹ منگنے کے پیسے رہتا ہے اس لیے کانگریس بھی مسلمانوں کو چاکلٹ دینے میں کامیاب رہتی ہے ہمیشہ یہ تھے سماج یہ کارکرٹا شازے بلی جنہوں نے بتایا کہ کانگریس اگر مسلمان کو ٹکٹ دیتی ہے تو یہاں سے مسلمان دار جیت سکتا ہے اگر کانگریس مسلمان کو اس بار بھی چاکلٹ دیت تو پھر مسلمان کانگریس کو اپنی اوقات اپنی جگہ بتا سکتے ہیں